معزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو صدا خوش رکھے سامین حضرات آج تک آپ نے ہماری ریکورڈنگوں میں یہ صرف سنا ہوگا کہ اشرف تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ عقل کے فتوے سے جائز ہے لیکن آج ثبوت آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیں یہ مولوی ہے دیوبندیوں کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ مسئلہ دکھا سکتا ہوں معزز اللہ سبح معزز اللہ جبکہ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے یہ ہے ان دیوبندیوں کا ایمان تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیوبندیوں سے دیوبندیوں کی مائیں محفوظ نہیں ہیں فقہ حنفی میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے حد قائم کر دی ہے قرآن کے اندر حد ہے یا حدیثوں کے اندر حد ہے زانی کی حد ہے قاتل کی حد ہے شرابی کی حد ہے چور کی حد ہے لیکن یہ مسئلہ یہ ہے جو فقہ حنفی نے بیان کیا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے پر کوئی حد نہیں ہے یعنی اس پر کوئی حد قائم نہیں ہے شریعت میں اب اس پر جو حد قائم کرے گا وہ وقت کا قاضی اسلام حد قائم کرے گا کہ وہ اسے زندہ جلائے زندہ زمین میں گاڑے یا اس کی بوٹی بوٹی کرے اس کا مطلب یہ ہے مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں ان مردود و شیطانوں نے اسے الٹا سمجھ لیا اور اس مسئلے کو کچھ سے کچھ بیان کرنے لگے اور یہ دیکھو دیوبندی مولوی کیسا بازید ہے مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ آپ کو دکھلا سکتا ہوں ماذ اللہ سمع ماذ اللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان دیوبندی وہابیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مسئلہ کے حق مسئلہ کے آل حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اسی پر گامزن فرمائے اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین سمع آمین سامین حضرات آپ اس اوڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اگر نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب پلیں اور اپنے بھائی تاہیر رضا قادری کو دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ موسیقی تیری ماں کے پاس ہویا ہے اس فلاش تو سواروں کو کھلا دی کار کار کے بوٹی کر کے تم نے کہنا ہوا ہے سٹینڈر تیرے مجدد کی ماں پر جڑا ہے تیرے کے سامنے نظر آتی یہ گالی بکرا ہے میں اس سے سوال کر رہا ہوں تو یہ گالی بکرا نہیں کرے گا اب بکرا نہیں کرے گا تیرے بڑے جو ہے وہ زنا کی اجازت دیتے ہیں مزاروں پر زنا کرنے کے تیرے اچھان بھی نے زنا کی ازاد دی ہے کہ ماں کے ساتھ جنا کرنا جو ہوا کل کے فتوے سے جائز ہے تیرے ملکوزات میں لکھا ہوا ہے جبکہ قرآن میں قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے کہ ہے تمہاری ماں ہیں اور تیرا سبلی بھانی حرامی ہیڈلا کالا کالا پتا کالا سوال لکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ چلہ کرنا جو ہے کل کے فتوے سے جائز ہے کال کھانی کھا ہوا ممتے کا لکھا ہوا کھانی کھا ہوا کھانی کھا ہوا باتا کہ ماں کے ساتھ جائز ہے کھانی کھانی کھا ہوا باتا جس چیز کو ملاحظ گمبہ نے پیش کیا وہ سکار آکبر کیی باتیں ہے یہ گمبہ نے نہیں ضقالہ پھلا عس on خریر جوم جم بہت امام امم عبور آپ عبور 이 لکھا ہے کہ مان کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے مکار میں لکھا ہوا پڑ 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 کھا ہوا پڑ پڑ سنگے پڑ پڑ چلیں پڑ کے سنا پڑ کے سنا پڑ کے سنا اچھو دیے یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے پر کوئی حد نہیں ہے یعنی اس کا کوئی حدی نہیں ہے دورے مختار میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے پر کوئی حد نہیں ہے یعنی ہر کام کی حدیں بیان کر دیا لیکن اس میں کوئی حدی نہیں ہے یعنی اس کا کیا کیا جائے کوئی حدی نہیں لگائی اس میں تو اتنا بڑا بطگار ہے وہ وہ اتنا بڑا بطگار ہے جس نے لباتت اور بھنگینہ کی ماں کے ساتھ میں زنا کر لیا تو لباتت دربنگی اتنا بڑا بدکار ہے کہ اس میں کوئی حد قائم نہیں ہو سکتی کیا حد قائم قائم نہیں جائز پہ کوئی حد نہیں ہے وہ یہ مسئلہ ہے مردود شیطان تیرا ایشا فالی بھانڈ بھی حرامی ہیجلا کالا کتا کالا سوال لکھ رہا آپ نے ملفوزات میں کہ ماں کے ساتھ زینہ کرنا جو ہے اس نے جائز کر دیا جائز ہے تیرے لیاز جممن نے جو مسئلہ بیان کیا وہ درست ہے تیرے لیاز جممن بھی بھی بیان کر رہا ہے کہ اس پہ کوئی حد نہیں ہے یعنی اتنا بڑا بدبخت ہے وہ اتنا بڑا مرگوض شیطان ہے وہ کہ اس پہ کوئی حد قائم نہیں ہو سکتی اس سے تو سمسارت کیا جائے وہ بھی کم ہے اس کے گولی ماری جائے وہ بھی کم ہے اس کے بژسن کے بوٹی بوٹی کی جائے وہ بھی کم ہے اس پہ کوئی حدی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے وہ اب 일본تو chuckتار پر جھوڑ بولنا ہے تجھے معلوم ہے ہماری بقالت کر کے ہم سے کہا کہ ہم مسلمان مانتے ہی نے تیرے مرانا رشید گنگوڑی لوکی نام مسلمان مانا ہے چل تو ثابت کر دیکھتے سامین اکار لباتت دربنگی یہ ثابت کرے گا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کر سکتا ہے ثابت کر ثابت کر کہ تو اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کر سکتا ہے تیرے نہیں جائز ہے ثابت کر تیرے لیے اپنی ماں سے زینہ کرنے جائز ہے دیکھیں سامین اکار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کر سکتا ہے اس لیے جائز ہے ثابت کر پہلے تو بادہ کر ثابت کر میں تو توبہ کروں گا ابراہ میں تو حق ہوں میں تو قرآن میں عمل کرنے والا ہوں میں قرآن کا انکازہ ہوں قرآن میں اللہ اشارت فرما رہا ہے سن مردور شیطان سورہ نیسا آیت نمبر 23 میں اللہ اشارت فرماتا ہے قرآن کی مانوں گا میں حدیث بات کی بات ہے پہلے مانوں گا قرآن اللہ کہتا ہے حرام ہوئی تم پر تمہاری ماں ہیں تو میں قرآن کی مانوں گا مردور شیطان تیرے کافر کی مانوں گا میں وہ آگا ہے بھانڈوی حرامی کو بچانے کے لیے تیرا بھانڈوی حرامی کہہ رہا ہے کہ ماتے ساتھ زینہ کرنا جو عقل کے فضلے جائز ہے چل ثابت کر کہاں ہے اکل کا دخل ہے شرعیت میں کہاں سر ثابت کر اکل کا دخل ہے شرعیت میں کہاں ہے میں اکل کا دخل شرعیت میں تیرا بھانڈوی حرام یقل کا دخل چم دے رہا بتا بتا کہتا ہے کہ ماتے ہیں کرتا ہوں پھر کیا ہے اس سے کافر ہے وہ بہن ہی الیکہ wield ہے کہ کیا ہے ایک ihre ہرام ہے بھی انس کے حرام ایک مند ہے ایک مندہ کافر ہے وہ آب이죠 بعد اکر کیا ہے وہ اب یہ کافرے اور وہ بھان اللہ مبا ہے اس paradہ заб espe کسی موہ لوگ کی ہے embarrassing نہیں کہاں کمی ہے تو مجھے خود اقرار کر رہا کہ میں تیس کی دکھار جئر کرتا ہوں تجھے تو مجھ سے شرط لگا رہا ہے کہ تو مرے بلے چھوڑے گا تو ابھی کہا کہ میں دکھا دوں گا تو دکھا کہ کہا ہے کہ لباتت دربنگی اپنی ماں کے ساتھ میں زیرا کر سکتا ہے وہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا یہ کوئی اس کا اصول ہے اب اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کر سکتا ہے موسیقی تو اس سے جو بچے پیدا ہوئے تو نے اپنی اولاد بتایا ہے اپنے بہن بھائی بتایا ہے جلدی بتا तो بتا رہا تو جائد بتا رہا ہے جب تُو کہنا مجھئے دکھا دوں گا تو اب مجھے یہ بھی دکھا کہ جو اس سے اولاد پیدا ہوگا ایک اپنے اولاد پیدا ہوگا اب دیکھیں سامنے نزل چیزے بات دیکھیں اب یہ کہہ رہا تھا کہ میں ثابت کروں گا اور تو بریدیت سے توبہ کرے گا تو آپ مجھے یہ اور بتا دے کرے گا اگر تو ثابت کرے گا تو مجھے تھنڈے دماغ سے سن کے یہ اور بتا دے کہ تو اپنی ماں سے کتنی مرتبہ کر چکا ہے اور جو اس سے بچے پیدا ہوئے تو تجھے یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ تو نے اسے اپنی اولاد بنایا ہے اپنے بحیر چل دکھا جنگوں نے کتنی مرتبہ کردیا سامین حضرات یہ لباتت ترمگی اپنی ماہ سے زینہ کر چکا ہے اور ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے اب اس کی باتوں سے زائر ہوتا ہے کہ ہر دیوبندی اپنی ماہ سے زینہ کرتا ہے ہر دیوبندے اپنی ماغ سے زینہ کرتا ہے تیرے کہنے سے تیرے کہنے سے तू نے اقرار کیا رہی ابھی تون نے اقرار کیا ہے تون نے ابھی اقرار کیا ہے اور تون نے کہہ رہا کہ فقہ حنبی کی کتابوں سے دکھا ہوں فقہ حنبی کی کتابوں سے جو مر جائے گا قیامت تک یہاں دکھا سکتا کہ کسی فقہ حنبی کی کتاب میں ہی لکھا وہ ہو ماغ کے ساتھ دلیا کمنا جو ہو وہ جانتا ہے ایسا کہی رہا ہے یہ ہیں ان دیو بنجو کا قیدے ہیں اللہ تعبہ ہے یا اللہ ان سے محفظ فرمو یا اللہ ان کافروں سے محفظ فرمو یہ بتائیے سنو نا سنو سنو ہم مجھے یہ اور بتا دے کہ تُو اپنی ماں سے کتنی مرتبہ جنا کر چکا ہے کتنی مرتبہ جنا کر چکا رائی بگتے تیرا بھانویو کہہ رہا ہے یہ میں دکان پر بیٹھ رہا ہوں اب تُو مجھے یہ بتا کہ تُو نے اپنی ماں سے زینہ کیا ہے اس سے جو بچے پیدا ہوئے تُو نے اپنا بھائی مانا بہن بھائی مانا ہی اپنی اولاد مانا جلدی بتا سلام چکو یہ الزام تراسی ہے تُو نے ابھی کہا کہ میں دکانوں گا جب تُو دکھا سکتا ہے تو تُو کر بھی سکتا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر دیوبندی اپنی ماں پہ ساتھ میں زینہ کرتا ہے مہات اللہ تُو پہلے وعدہ کر کے میں بریلویر اب بھی اس بات آڑاو آئیے کہ یہ دکھا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دیوبندی اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کرتا ہے تو جب تُو زینہ کرتا ہے تو اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تُو نے اپنی اولاد بتاتا ہے یا اپنے بہن بھائی بتاتا ہے چلیے بتا اس سے کیا آپ مانے گا تو اولاد مانے گا اپنے بہن بھائی مانے گا اس کا بھی خلاصہ کر دے لباس درمنگی تُو رات خلاصہ کر دیا اب تُو اس کا بھی خلاصہ کر دے کہ جو اس سے بچے پیدا ہوں گے تُو نے اپنی اولاد مانے گا یا اپنے بہن بھائی مانے گا جندے خلاصہ کر مات اللہ اللہ رے صدام 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 اللہ بچائے اس قوم سے اللہ تعالیٰ اس قوم سے مسلمانوں کی حفاظ فرمائے بتائیے اپنی ماں سے زینہ کرتے ہیں یہ مردو شیطان جس ماں نے پیدا کیا جس ماں کے اپنے دیو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جندت ہے یہ مردو شیطان اس سے زینہ کرتا ہے یہ لباس دیو پر بنگی اپنی ماں سے بتائیے لانت ہے تم پر لانت ہے تم پر اب تُو ابھی کے اقرار کرتا تُو نے اقرار کیا تُو نے اقرار کیا ریکورڈ ہو چکا تُو نہ مانا ہے اس بات کو ماں صلی اللہ تمہیں مزلہ رہے لانت ہے لانت ہے ان دیو بندیوں پر لانت ہے ماں صلی اللہ بتائیے جس ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جندت ہے بھرے صدام دیکھئے اس ماں سے ہی لباس دربنگی اپنی زینہ کر رہا ہے بتائیے ماں صلی اللہ اپنی بہن اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کر رہا ہے لباس دربنگی سامین حضار سلیہ آپ نے یہ ہے ان دیو بندیوں کا ایمان ارے مسلمانوں اپنی ایمان کو بچائیں ان دیو بندیوں سے ان دیو بندیوں سے اس کا جواب دے اب تو اس بھائیل قدلی کا جواب نہیں دے پایا اس کا جواب دے مجھے تو نے تو پھنس گارا بود بہتین طریقے سے اب یہ بتا کہ تو نے جو اپنی ماں سے سینہ کیا اس کا جو بچے پیدا ہوئے انہیں تو اپنا بہن بھائی سمجھتا ہے یہ اپنی اولاد سمجھتا ہے اب مجھے اس کا جواب دے کہ تیرا بھانڈوی حرامی ہیجڑا کالا کتہ کالا سوار تو وہ تو ہیجڑا تھا اس نے تو لکھ دیا اس پر تم عمل کرتے ہو تو اب مجھے یہ بتا کہ جو اس سے اولاد پیدا ہوگی تیری ماں سے جو اولاد پیدا ہوگی ان دنگونا اپنا بہن بھائی بنایا یا اپنے اپنی اولاد بنایا اللہ خولہ اللہ 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 ستام مزا آگیا موت ہر دہو بندی اپنی مہن کے ساتھ سے زنا ستا چکم پر ایک لانا؟ ہر موکنر ہمbes کی اپنی امن مرات اپنی پناہ مرات کر ہم ہر وقت اللہ کی خوف سے ڈڑھتے ہیں اس 1953 مخصوح اللہ 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 محمد اللہ اب تو یہ کہہ رہا ہے میں تو یہ کہہتا ہوں کہ جس کے دماغ میں ایسا وہ وہ قمان بھی آئے اللہ تعالیٰ میں تو اسے حلا کر دے جس ماں کے خدموں کے نیچے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارا ہے کہ یہ خدموں کے نیچے جنک ہے اس ماں سے تم زنا کرتے ہو اس ماں سے زنا کرتے ہو تم اب ازانی ازانی صدام اس کے کام ہو گیا اس نے بہت بڑی آقا بات بہت آگئی ہے یہ زنا کٹ چکا اپنی ماں سے اور اس کے جو بچے پیدا ہوئے آپ یہ نہیں بتا رہا کیونہ فقہ حنفی کی کتابوں میں جبکہ کوئی ایسا مسئلہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ جو اپنی ماں سے زنا کر لے تو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ تُو سو اپنا بہن بہن بھائی فقہ حنفی کی کتاب میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر لیا تو اس پر کوئی حد نہیں ہے یعنی اتنا بڑا مردود شیطان ہے وہ کہ اس پر کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی یعنی اسے سنگسار کیا جائے اسے قتل کیا جائے اس کی بوٹی بوٹی کیے جائیں یا اسے آگ میں جلایا جائے کیا کیا جائے کوئی حد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے تو ان مردود و شیطانوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں سے زنا کرنا شروع کر دیا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حدی نہیں ہے ماں دلالہ دلالہ دیو بندروں کو دیو بندروں سے اللہ تعالیٰ تمام خون کی حواد فرمائے اب تو مجھے اس کا جواب ہوتے دے کہ جو جو اس نے بچے پیدا ہوتے ہیں تمہاری جو ماں سے زنا کرتے ہو تو انہیں تو اپنے اولاد مانتے ہو یا اپنے بہن ماں مانتے ہو یہ اور تو انہیں تو انہیں تو یا ایک خواہ، چندی estão investigating کوئی حدیث تو یہ کام پھڑے میں کرتا ہے، کو ڈاللاخلے دلالیں جارے مد lossے کو اپنے دے کیا زینہăm ، کے پیدا ہے۔ ای میری مذہر مانمی کیا زنابی کسی 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 اللہ میں کراتے ہیں لو بہی سم lesابی incapل کرتے ہیں جنا بیا دیو بھائدن کے اپنی ماں سے Pataki تو دعا ہوتا ہے اس کا عمل سے کہا۔ اب زینہ بھی تو پھرت میں ہی کرے گا اب تو مجھے یہ بتلا کہ کتنے بچے پیدا ہو گئے تیرے کتنے بچے پیدا ہو گئے کتنے بچے پیدا ہو گئے لباتت ترمگی کتنے بچے پیدا ہو گئے قرآن تیرے زنا سے کتنے بچے پیدا ہو گئے تیری ماں کے جواب دے جواب دے کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ سواری کھا چکا ہے اپنی ماں پر قرآن کہتا ہے کتنی سواری کھا چکا ہے اپنی ماں پر کتنی مرتبہ سواری کھا لی مجھے صرف اس سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اپنی ماں پر کتنی مردوہ سوالی کھا چکا ہے اور جو بچے پیدا ہوئے انہیں اپنا بہن بھائی مانا یا مجھے اولاد مانا جلی جواب دے میں تیری ماں پر کب چڑھا ارے تو اپنی ماں پر چلے گا میری ماں سے کیا مطلب ہے میں مسلمان ہوں اب یہ تو تم عمل کرتے ہو تم کافی رہو تمہارا اسلام سے کوئی باستہ نہیں ہے جب تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فیقان فیق کتابوں سے دکھا ہوں گا تو تو اپنی ماں پر کچھنی مرتبہ سوالی کھا چکا ہے اور جو اس سے بچے پیدا ہوئے تو انہیں تو اپنا بھائی مانا یا اولاد مردو کہتے ہیں مسلمان ہے اور مردو شہ屹ن سوال زین ظین landlords كرے گا چلوار اب ہ Dag плох temporarily جلدی جواب دے جلدی جواب دے جلدی جلدی جواب دے لیواتت دربنگی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کر چکا ہے اپنے بھانڈوی حرامی ہنڈے کالے کتے کالے سور کی بھدوے سب پہ عمل کرتے ہوئے لیواتت دربنگی اپنی ماں سے زینہ کر چکا ہے گالیا دیرا تیرا بھانڈوی ہنڈا بھی تیرا بھانڈوی ہنڈا بھی تا کیونکہ اس کی نسل بند ہے اب میرا صرف ایک مطالبہ ہے مجھے صرف یہ بتا دے تیرے بھانڈوی حرامی ہنڈے کالے کتے کائے چون نے خود لکھایا اور کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس کا حلب اٹھا سکتا ہوں وہ حلب اٹھانے تیار ہے ہم مجھے صرف یہ بتا دے کہ تُو اپنی ماں سے کتنی مرتبہ سواری کار کرتے کو آئے اپنی ماں پر تُو نے کتنی مرتبہ سواری کی اپنی ماں پر لبادت نرمگی جو بچے پیدا ہوئے تُو نے اپنی اولاد بنائے جلدی بتا جلدی بتا اکم جلدی جلدی بتا تُو نے جو اپنے بھانڈی حرامی ہندوڑے کالے کتے کالے سوار کے فتبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں پر سواری کھائی تو اس سے جو بچے پیدا ہوئے تو انہیں تُو نہ اپنا بہن بھائی مانا یا اپنی اولاد مانا جلدی بتا دیکھے سامین حضرات ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں فقہ ہنوی کتابوں سے دکھ لانوں گا اور یہ جائز ہے یہ ابھی کہہ رہا تھا اس بات کو تو اگر یہ جائز مانتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دیوبندی اپنی ماں سے زینہ کرتے ہیں تو اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں تُو اپنا بہن بھائی مانتا ہے یا اپنی اولاد مانتا ہے یہ دور بتا دے جلدی بتا جلدی بتا جلدی بتا اب مجھے اس کا جواب دے کہ تُو نے اپنی ماں پر کتنی مرتبہ سواری کھائی تُو نے اپنی ماں پر کتنی مرتبہ سواری کھائی لی اس کا جواب دے جو اس سے بچے پیدا ہوئے انہیں تُو نے اپنا بہن بھائی مانتا ہے یا اپنی اولاد مانتا جواب دے تیری ماں سے پیدا ہوئے جو چل دی جواب دے تیری ماں سے پیدا ہوئے جو دیکھے ساوی نظر گالی بکر آئیے اب جب تیرے بھانڈی آران ہیڑے کالے کتے کالے سوار نے فتوہ دے دیا ہے اور تُو سے جائز باتا ہے تو یہ مجھے بتا کہ تُو نے اپنی ماں سے کتنی مرتبہ دینا کر لیا اور کتنی بچے پیدا ہے کتنی بچے پیدا کر دیے جلدی بتا جلدی بتا کتنی بچے پیدا کر دیے تو forged تو نے اپنی ماں کو کہا نہ کہہ ители تُو نے ابھی یہ کہا کہ میں فقہ اندری کتابوں سے دکھانوں شرب ہنڈ لی حرامی لیڑے کھالے کتے کالے سوار کے افتوہ تو جائز بتا رہا ہے تو مجھے یہ بتا کہ تُو نے اپنی ماں سے کتنے بچے بیدا کر دی جلدی بتا دے لباتت دربنگی آج مزی آگیا iin کو چھوڑ دے گا آج تُو نے مزی کر دیا تُو نے پوری دیوبندیت کو زلیل روصمہ کر دیا تُو نے دیوبندیت کو زلیل روصمہ کر دیا آج تُو نے یہ بتا دیا کہ دیوبندی اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں تُو نے الیآس گھنبان کا بھی حفامہ دیا تُو نے بات کو سچ بتا دیا تو تُو نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوبندی اپنی ماں سے زنا کر دیں ارے دیوبندیو سن لو یہ تمہارا دیوبندی مناظر ہے لباست تربنگی جو کہہ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں فتح ہنگی کتابوں سے دکھات ہوا مازاللہ سمہ مازاللہ تو دیوبندرو اگر تمہیں کچھ غیرت ہے اگر تمہیں کچھ غیرت ہے اور اپنی ایمان کا کچھ پاس ہے تو دیکھ لو کہ یہ دیوبندی کتنے بڑی ضروری قوم ہے جو قوم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتی اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے جبکہ قرآن مقدس میں اللہ اشارت فرماتا ہے سورہ نیسات آیت نمبر تیس کہ حرام ہوئی تم پر تمہاری ماں اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کے قدموں کے لیے جنت ہے اس سے زنا کرتا ہے تمہارے کافروں کے لیے کچھ لیے تمہارے کافروں کے لیے کچھ لیے یہ مان لیا ہم نے تمہارے آبی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ میں فقہ حلیقی کتابوں سے دکھا ہوں گا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ جائز ہے تو لیواتت دربنگی ہر دیوبندی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ اس فرم سے اگر تم دیوبندی دربنگی ہوگے تو تم ابھی یہی کتا پڑے گا جو لیواتت دربنگی ابھی اقرار کر رہا ہے اس بات کا ماں اللہ ماں اللہ لیواتت دربنگی اپنی ماں سے کتنی مرتبہ زنا کر چکا ہے اور جو بچے پیدا ہوئے انہیں تو نے اپنا بہن بھائی مانا یا اپنی اولاد مانا تو بڑھ بڑھ کرتا رہے کچھ بھی کرتا رہے تیرے بڑھ بڑھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا مجھے اس کا جواب دے مجھے اس کا جواب دے دے جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں تو اپنا بہن بھائی مانتا ہے یا اپنی اولاد مانتا ہے اور جواب دے دے مجھے اس سے جو بچے پیدا ہوئے انہیں تو نے اپنا بہن بھائی مانا یا اپنی اولاد مانے سے جواب دے دے مجھے اس کا کام ہوگا ہے یہ زانی ہے کہ اپنی ماں سے زینہ کر دیں اللہ تعالیٰ ان بندروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے کتنے بڑے ایار و مکار ہیں یہ بتائیے اللہ توبہ ہے اے اللہ اس قوم سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے یعنی جس ماں کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قدموں کی نیچے بتا رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے ماذا اللہ سمامہ اللہ وہ لباتت دربندی کہہ رہا ہے کہ میں فقہ ہنپی سے دکھاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیوبندی اپنی ماں سے